تینوں چیزیں ہماری برون ہو چکی ہیں آدھا چپ چھل دی پوڈر یہ والا سالن اتنا ہی مزے کا بنے گا کہ سب سالن کو آپ بول جائیں گے گوشت مچھی سا بول جائیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنا ہی اچھا سالن بنا ہے آپ ضرور خود بھی بنا کے کھائیں بچوں کو بنا کے دیں یہ سردی کے دنوں میں نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی جیسٹی ہے آپ دے سکتے ہیں چنے اور چکن کا سالن ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے ایک کا پائل آپ گیوی ڈال سکتے ہیں بری کٹا ہوا ایک پیاز پیاز کو نا ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز کو فل برون نہیں کرنا اسے ہاں برون کرنا ہے پیاز ہمارے ہلکا سا برون ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے فل برون نہیں کیا ایک چمچ کٹا ہوا لسن ڈالیں گے ایک چمچ کٹا ہوا درک ڈالیں گے اب دونوں تیزوں کو دو میٹھ تک پکا لیں گے ساتھ میں ہمارے پیاز بھی اچھے سے برون ہو جائیں گے پہلے ہم نے ہاں برون کیا پیازوں کو اسے جلنے بلکل بھی نہیں دینا دو میٹھ تک پکا لیا میں نے لسن اور ادرک کو آپ دے سکتے ہیں تینوں چیزیں ہماری برون ہو چکی ہیں دو بری کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے آپ ٹماٹروں کو گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں سلکہ اکار کے گرائنڈ کر سکتے ہیں ٹماٹر کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے دو میٹھ تک پکانے سے ٹماٹر اچھے ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں ٹماٹر کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں گے ایک چمچہ نمک ڈال لیں گے نمک آپ نے ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھا چمچہ پیسی ہوئی لال میٹھ آدھا چمچہ ہل دپورڈر آدھا چمچہ پیسا ہوا دنیا آپ اس میں صحابت دنیا بھی ڈال سکتے ہیں ایک منٹ ٹک مسالوں کو پکا لیں گے مسالوں کو تھوڑا سا ہلکیسی آنچ پر پکانا مسالیں جلدی جال جاتے ہیں مسالوں کو تھوڑا سا پکانے سے تیش اچھاتا ہے اس کا کچھاپن ہتم ہو جاتا ہے مسالوں کو ایک منٹ ٹک پکا لیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھتا مکس کر لیں گے پانی کو آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا مسالہ تیار ہوا ہے ہمارا آپ ایسے بھی نکال کے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کے لئے پھر بھی آپ روٹی کھا سکتے ہیں پکا کے یہ والا مسالہ بنا کے آدھا کلو چکن ڈالیں گے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے amento چکن کو چاوہ پانچ منٹک país مکس کرنا آ disturbing ٹھیکن کو میں نے چار پاس منٹے کے لئے پکا لیا ہے ٹھیکن کا کلڈہ چینڈ ہو چکا ہے آدھا کلو میں نے ٹھیکن ڈالا تھا ایک پاو میں نے وائٹ چنے لیا ہے اسے میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے وائل کر لیا آپ دے سکتے ہیں یہ پکے ہوئے ہیں چنے ڈال لیں گے چنے ڈال کے دو مٹ تک پکا لیں گے یہ بہت ہی سام طریقہ ہے یہ والا سالن اتنا ہی مزے کا بنے گا کہ سب سالن کو آپ بول جائیں گے گوشت مچھی سا بول جائیں گے یہ اتنا ہی مزے کا بنے گا آپ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی تیزتی ہے بائی اور بہنوں میرے طریقے سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں میں بہت ہی سادے طریقے سے بناتی ہوں کم مسائلوں سے بناتی ہوں وہ سالن بہت ہی مزیقہ بنتا ہے جنے ڈال کے میں نے دو میٹھا تک پکا لیا ہے ایک گلاس پانی ڈال لیں گے پانی آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے شوروا بلکل کم بنانا ہے تھوڑا مسائلہ ہی بنانا ہے اس کا پانی ڈال کے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے پانی کو بائل آ چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں آپ پندرہ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر ڈکن لگا دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ڈکن اتار لیں گے آپ دے سکتے ہیں آپ چلے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے دو تین منٹ کے لیے ایسے ہی چمن چلاتے ہی پکا لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس میں آپ دے سکتے ہیں کتنا ہی اچھا سالن بنا ہے چنے اور چکن کا یہ بہت ہی سان طریقہ ہے چنے اور چکن بنانے کا آپ ضرور خود بھی بنا کے کھائیں بچوں کو بنا کے دیں یہ سردی کے دنوں میں نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی تیسٹی ہے سب کو بہت پسند آئے گا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے زیادہ نہیں رہا اتنا تو رہنا چاہیے نا دکر اتار کے اسے میں نے دو منٹ تک پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اپنا چلے کو بند کر دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے سبز دنیاں ڈالیں گے تین بری کٹی سبز میٹھ ڈالیں گے سبز میٹھ میں نے پہلے نہیں ڈالی اسے مکس کر لیں گے بعد میں ڈالنے سے کلر اچھا آتا ہے میٹھوں کا ٹیسٹ بھی رہتا ہے آپ دے سکتے ہیں چنے اور چکن کا سالن ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے اب اسے پلیٹ میں ڈالیں گے آپ دے سکتے ہیں چنے اور چکن کا سالن ہمارا بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اپنے بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزے کا ہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ